بات کریں کی کیسے آپ چہرے کی سورجن سے پتہ لگا سکتے ہیں کی آپ کے شریر کا کون سا حصہ ڈیمج ہونے جا رہا ہے کون سے حصے پہ آپ کی بماری چل لی ہے اور کیسے آپ کو اس چہرے کی سورجن سے سمیں صحیح بچان کر آپ اپنے شریر کو ہیلتھی رکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھی گا لاس تک دیکھی گا سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کار بٹن دبا کر نوٹیفیشن آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیشن ہر روز ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں چہرے کے اوپر والے حصے سے اگر بالکل آپ کو آئی بروز والے کے یہ والے حصے میں آپ کو سوجن ملتی ہے دونوں سائیڈ میں تو اس کا مطلب آپ کے ہرٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ایشو چل لائے اور دوسرا ناک کے بالکل نیچے اور اپر لیپس کے یہ بیچ والا حصہ ہے یہاں پہ آپ کو سوجن ملتی ہے تو یہ بھی ہرٹ کا ایک سیمٹم ہے کہ اس والے حصے میں سوجن دیکھے اور پلکوں کے اس والے حصے میں سوجن دیکھے تو آپ سمجھائیں کہ آپ کو ہرٹ کا کوئی نہ کوئی ایشو چل لائے اس کے بعد آتے ہیں نیچے والے حصے کی طرف اگر آنکھوں کے دونوں طرف اس والے حصے میں آپ کو کوئی سوجن ملتی ہے اور بالکل سینٹر والے حصے میں کوئی سوجن ملتی ہے یہاں پہ کوئی درد ہوتا ہے یہاں پہ کوئی سوجن ملتی ہے آپ کو اس والے حصے میں تو آپ سمجھ لیں آپ کا لیور ہے اب کام کرنے کی کپیسٹی کم کرتا جا رہا ہے اس کے بعد اس کا یہ سمٹم آپ کو مل سکتا ہے جہاں پہ سوجن آنے کا اب آنکھوں کے بالکل نیچ والے حصے میں اگر یہاں پہ آپ کو کوئی سوجن ملتی ہے تو یہ کڑنی کا آپ کو اثر ہو سکتا ہے یہ سوجن ایسی ہوگی جو لگاتار بڑھتی ہی جاری ہے ان میں سے کوئی بھی سوجن اترنے والی نہیں ہے اگر کوئی ایسی سوجن ہے تھوڑا سے ایک دو دن کے لیے آئی ہے پھر چلی گئے پھر اتنا ڈر والی بات نہیں ہے تو اس میں آنکھیں بہت جا سوجنے لگی جاتی ہیں اور یہ سوجنہ ساری آنکھ کی طرف چلی جاتی ہے اور آنکھ بلکل بند ہونے والی ہو جاتی ہے بلکل بند ہو جاتی ہے آنکھ تو ایک کڑنی کی انفیکشن کی وجہ سے سوجن آپ کو ہو سکتی ہے اب چلتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ سوجن بلیڈر میں آنے لگ جائے اگر آپ کے بلیڈر کے اندر انفیکشن ہو جائے تو آپ کا یہ والا حصہ اس والے حصے میں سوجن آئے گی اور بلکل اس والے حصے میں آپ کو سوجن آتی جائے گی یہ بلیڈر کا سمٹم ہے اگر بلکل اس والے حصے میں سوجن آتی ہے اور ماتھے کے اس والے حصے میں آپ کو سوجن آتی جاتی ہے تو بلیڈر کے حصے کی آپ کو انفیکشن اس کا مطلب چلی ہے اس کا سمٹم ایک ہو سکتا ہے اب اس کے بعد ہے کہ اگر آپ کو کرنی کی بارے میں آپ کی سوجن کا پتہ لگ گیا ہے لیور کے بارے میں سوجن کا آپ کو پتہ لگ گیا ہے اگر آپ کے ہونٹوں کے اس سیڈ دونوں سیڈ میں سوجنانے لگ جائے تو یہ لارج انٹیسٹائن کی وجہ سے آپ کو اس حصے پر سوجنان سکتی ہے کہ آپ کی جو لارج انٹیسٹائن ہے وہ ابھی کام کرنے کی کپیسٹی ابھی اپنا وہ کم کرنے جاری ہے تو آپ سمی سے پکڑ کر اس کا علاج لے سکتے ہیں اگر آپ کو اس والے حصے کے اندر آپ کے یہ جو میڈل کا پارٹ ہے یہاں پہ آپ کو سوجن آتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے پیٹ میں کوئی نہ کوئی ایشو چل لی ہے اور اس کے بالکل اس والے حصے میں اگر تھوڑا سا نیچے آجائیں یہ لارج انٹیسٹائن کا آجائیں اور یہاں پہ آجائیں پڑے حصے میں آجائیں تو یہ آپ کے لنگز کے اندر ایشو چل لی ہے آپ کو لنگز کی جانچ کروانے چاہیے اب چلتے ہیں کہ اگر سارے چہرے پہ سوجنانے لگ جائے تو یہ تھائرائیڈ کا ایک ایشو ہو سکتا ہے تھائرائیڈ کی وجہ سے آپ کو یہ سوجن آ سکتی ہے سوریسس کی وجہ سے سوجن آ سکتی ہے اگزیما کی وجہ سے سوجن آ سکتی ہے کسی ڈرگ کی الرجی کے وجہ سے یا کسی اور چیز سے الرجی ہو جائے تب آپ کو سوجن آ سکتی ہے تو یہ لکشن آپ کے سارے چہرے کے لیے آپ کو مل سکتے ہیں یہ بھی اپنے دھیان رکھنا ہے جیسے کہ آپ زیادہ شراب لے لیں اس کے بعد بھی آپ کو یہ سوجن آسکتی ہے کیونکہ کلنی کی فیلٹریشن بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تب سارے چہرے پہ سوجن آنے لگیاتی ہے اب نیند نہ آئے تب بھی آپ کے یہاں پہ سوجن آسکتی ہے نیند کم آنے کی وجہ سے پر یہ سوجن تھوڑی تھوڑی سی رہے گی زیادہ بھرے گی نہیں کہ آپ کی آنکھ ہی کھلنا بند ہو جائے اتن جا سوجن نہیں آئے گی تھوڑی تھوڑی بنے رہے گی تو نیند کم آنا سپنے زیادہ آنا تب بھی آنکھوں کے نیچے والے حصے میں سوجن آنا شروع ہو سکتی ہے جہاں آنکھوں کے ریشنام ملنا بھی ایک کارن ہو سکتا ہے یہ تو کچھ کارن ہے کیا آپ نے سارے سمجھ لی ہوگی آپ چلتے ہیں اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں انٹی آکسیجنٹ جو ہیں ایڈ کرنے بہت جیزا جیزا جروری ہیں جیسے وٹامنسی انٹی آکسیجنٹ ہوتا ہے سوجن کو اتارنے کے لیے ٹھیک کریں گے دوسرا یوگا دیلی روٹین میں پرانہ جام اور انروم لوم دو جوگا جرور کریں ان سے آپ کی امنٹی بیلڈ ہوگی اور لیمفیٹک فرود کے اندر بھی ڈرینیج کے اندر آپ کو نارمل ریشو میں وہ چلنے لگ جائے گا تیسرا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ایکسرسائج ایکسرسائج کرنا بہت جروری ہے چاہے آپ دس سے بیس ڈنٹ بیٹھک لگائیں چاہے آپ اٹھک بیٹھے کریں چاہے آپ سیکلنگ کریں چاہے آپ رننگ کریں کوئی نہ کوئی ایکسرسائج کرنی بہت جروری ہے اور اپنی ڈائٹ میں ہری سبجیاں اور فل جرور کھائیں اور کوشش کریں ہفتے کے دو تن دن آپ انا چھوڑ کر فل اور سبجیوں کے اوپر رہیں تو آپ کی پورے شریر کی امنٹی بلڈ ہو کر فلٹریشن صحیح ہوگی اور آپ کو سوجن سے مکتی ملے گی اور نشہ کسی بھی طرح کا بیڑی سگرڈس شراب پرانت مکو ان سے آپ دور رہیں اور صحیح سمیں پہ سویں اور صحیح سمیں پہ اٹھیں رات کو نو بجے تک آپ نے سو جایا کریں اور صبح چاہے آپ چار بجے اٹھ سکتے ہیں پانچ بڑے بھی اٹھ سکتے ہیں آپ پائیں گے سوجن بھی آپ کی جانے لگ گیا اور آپ ایکٹر بھی ہو گیا تو اس کے لیے آپ اپنی جانت بھی جرور کرا لیے جو جو حصوں کی میں نے بات کی ہے اپنے پیٹ کی لیور کی کڈنی کی اگر ایسی سوجن آپ کو آ رہی ہے ہوپ ہے آپ کو ویڈیو ساری سمجھائی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ کو بھی کوئی سوجن آ رہی ہے تو اس کی جانت کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ویڈیو دیکھنے کے بہت بہت شکریہ سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں بیٹ کو دعاک نوٹوکیشن آن کر لیں ملتے ہیں کل سنی ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ